اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اقتدابے میں میرے تھوڑی سی وہ بات ارز کی تھی وہ یہ کہ جب کسی جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہوں رکاوٹ کوئی نہ ہو پھر بھی نہ پڑھیں جب کسی جگہ کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہوں اور سستی کی وجہ سے روزے نہ رکھیں جب کسی جگہ کے مسلمان زکاة دے سکتے ہوں پھر بھی نہ دیں جب کسی جگہ کے مسلمان حرام کامور سے بچ سکتے ہوں پھر بھی نہ بچیں جب کسی جگہ کے مسلمان قرآن پڑھ سکتے ہوں پھر بھی قرآن کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ ہو جب کسی جگہ کے مسلمان اپنی نبی کے ایک سنت پر عمل کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ شاہدہ کی طرف سے کبھی خطرناف فیصلے آتے ہیں وہ یہ کہ جب تم آزادی کے دور میں میرے دین پر عمل کر سکتے تھے پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا تو میں ایسے حالات لیاؤں گا کہ تم چاہو گے بھی عمل کرنا تو کرنی سکو گے اس کی مثال نمبر ایک اندرس کی میں نے پیش کر دی تھی کہ اندرس میں آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور بعد میں جب خرابیں شروع ہو گئی تو وہ حالات آگئے کہ اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے تھے اپنی عورتوں کی عسمتیں بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے تھے بلکہ کیا ان کے جان بھی باقی نہیں رہی اور وہاں کے مسلمان یا تو مارے گئے یا عیسائی بن گئے یا وہاں سے فرار ہو گئے اور اس طرح سے آٹھ سو سال کا مسلم ملک جو ازانوں سے آباد تھا وہ آٹھ سو سال کا مسلم ملک کفرستان بن گیا بخارہ اور سمرکن یہ وہ علاقہ تھا جہاں امام بخاری امام مسلم ابو اللہ سمرکنڈی جیسا انسان وہ علاقہ کے جہاں امام صاحبہ ہدایہ علامہ برحان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی جس علاقے میں تھے جس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے ہدایہ کتاب لکھی اور تیرہ سال لگے کتاب لکھتے ہوئے اور تیرہ سال مسلم انہوں نے روزہ رکھا گھر والوں سے کھانا آتا تھا وہ کھانا رکھ دیتے تھے جب گھر والی واپس سے لی جاتے تھے یہ کھانا کسی غریب کو کھلا دیتے تیرہ سال بیٹھ کر انہوں نے کتاب ہدایہ نام کی کتاب لکھی تھی جو حدیث اور عقلی علوم کا مجموعہ ہیں علامہ انور شاہ صاحب کہا کرتے تھے فرماتے تھے میں ہر کتاب کا جواب لکھ سکتا ہوں لیکن چند کتابوں کا جواب مجھ سے نہیں لکھا جا سکتا ہے ان میں سے ایک کتاب ہدایہ بھی ہے جس مسجد میں صاحبی ہدایہ نے وہ کتاب لکھی تھی اس مسجد میں شراب کھانا چلتا ہے غرض یہ کہ جب بخارہ اور سمرکن جیسے علاقے میں وہ حالات آگئے کہ وہاں قرآن رکھ نہیں سکتے کلمہ پڑھ نہیں سکتے مسجدوں میں تعلی لگ گئے تو اللہ تعالی شانوں کو طاقت ہے اگر غزبناک ہو جائیں تو ان علاقوں میں بھی یہی حال ہو سکتا ہے جن علاقوں میں مسلمانوں کو موقع ہے وہ اپنی دین پر چلیں میرے بھائیو اس غلط سمیمی میں مت رہیں کہ ہمارے لئے وہ حالات نہیں آسکتے ہیں ہماری پیشتی تاریخ میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب سکوں کا دور تھا مسجدوں میں تعلی لگے تھے اور جو نماز پڑھنا چاہتا تھا اس نماز پڑھنا اس کو اس کی جسم سے کھال نکالی جاتی تھی سب لوگوں کے سامنے تاکہ باقی لوگ نماز نہ پڑھیں سنگر کی جامعہ مسجد میں گھوڑے باندے گئے تھے تمام مسجدیں مسمار کر دی گئی تھی وہ اس وقت لوگ نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتے تھے یہ ازانے بہن ہو گئی تھی جب کسی جگہ کے مسلمان اپنی دین کی ناقدری کرنے لگتے ہیں تو ایسے حالات آ سکتے ہیں اور اس کے مثال اس بات کی مثال نہیں کہ مسلمان نے ناقدری کی وہ تو ظلم ہے لیکن مثال ہمارے سامنے ہیں برما کے حالات جہاں کے مسجدیں ختم جہاں کے مدرسیں ختم جہاں کے ڈاڑیوں کے ایک بال کر کے نوچتے ہیں جہاں علماء کو کھڑا کر کر کے اور سوئیہ مار مار کر کے ان کو شہیر کرتے ہیں جہاں ایک ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بیس بیس تیس تیس بلکہ سو سو آدمی بدکاریاں کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں جہاں مسلمان عورتوں کو کھڑا کر کے آگ لگا کر جلا دیتے ہیں جہاں مسلمان عورتوں کی گودوں کے اندر ان کی بچوں کو زبا کر دیتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں مار کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب ان مظلوم مسلمانوں کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ بے فکر یہ مت رہیں ہمارے ساتھ اگر کبھی ایسا ہوا تو ساری دنیا کے مسلمان سرگرم ہو جائیں گے آج کا مسلمان بے حص ہو چکا ہے آج کا مسلمان دنیا کے حکمران ان کے بیوروکریت ان کے تمام حائکتار طبقے وہ اپنی عیاشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے اپنے دین پر جمنے کا فیصلہ کر کے اٹھیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ کر کے اٹھیں اپنے دین پر چلنے کا فیصلہ لے کر اٹھیں اپنے گھروں کے اندر دیندار گھر بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھیں اپنے بزنسوں کو مسلمان بزنس بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھیں اپنے فنکشنوں کو دین کا فنکشن بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھیں جب مسلمان حرام سے بچ سکتا ہو اور پھر بھی نہ بچے وہ شرابیں پیئے تو حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ زبردستی مسلمانوں کو شراب پلائے جائے گی جب مسلمان ڈاڑی رکھ سکتا ہو اور نہ رکھے تو بعد میں ایسے حالات آسکتے ہیں کہ رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ سکتے ساری ترکی کے اندرہ مسلمان ڈاڑی رکھ نہیں سکتا حالانکہ سارا مسلمان ملک کا ملک ہے ایسے حالات آسکتے ہیں اس لئے اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا فیصلہ کرو ورنہ تو ایسا ہو سکتا ہے جب تم میرے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے تو میں تم پر ایسے حالات لاؤ سکتا ہوں کہ تم چاہو گے بھی میرے دین پر عمل کرنا تو کر نہیں سکو گے اللہ جل شانو اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں ہمارے نکابلین کی حفاظت ہو مداریس کی مساجد کی دین کے اور دینی اداروں کی دین کے کام کرنے والوں کی اور دین پر جنرلہوں کی مدد فرمائیں وآخر داغوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحمین آمین